موسیقی جس میں بینچ کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کر رہے تھے اس سماعت کے دوران بہت سے سوالات اٹھائے گئے شویف شاہین صاحب سے بہت سے سوالات پوچھے گئے میسنگ پرسنز پر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ صرف انہی لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے رہا ہے شویف شاہین صاحب نے بتایا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں ساتھ ہی سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکریٹری آزم خان صاحب کا بھی نام لیا گیا اور ان تمام لوگوں کے نام بتائے گئے کہ جو غائب ہوئے گرفتار ہوئے اور پھر اس کے بعد جب منظر عام پر آئے تو ان کی سٹیٹمنٹس سامنے آئیں کہ جن سٹیٹمنٹس کے مطابق ان حضرات کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ وہ پی ٹی آئے سے علیدہ ہو رہے ہیں یا آزم خان صاحب کو لے لیجئے تو سائفر کے معاملے میں آزم خان صاحب کا بیان سامنے آیا چیف جستس صاحب نے صحافیوں کے بارے میں بھی چونکہ صحافیوں کا بھی ذکر تھا اس پیٹیشن میں تو چیف جستس صاحب نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ان مقصود صحافیوں کا نام لیا جا رہا ہے ان صحافیوں کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا جو پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو اس وقت وہ مشکلات کا سامنا کرتے رہے جس میں مطی اللہ جان صاحب کا نام لیا گیا اس کے علاوہ عصد علی طور کا نام لیا گیا اور یہ بھی کہا گیا چیف جستس صاحب کی طرف سے کہ چونکہ شعب شاہین صاحب کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو اس ورہ سے ان لوگوں کے نام لیا جا رہے ہیں most importantly یہ بھی کہا گیا کہ جی اگر وہ اب مندر عام پر آ چکے ہیں تو وہ خود وہ اثر و سوخ رکھتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کی بات ہوئی تو وہ سپیم کورٹ پاکستان سے خود بھی روجو کر سکتے ہیں اور وہ خود بھی پٹیشنر ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ وہ اس پٹیشن ان کی طرف سے نہیں ہے تو شعب شاہین صاحب ان کا نام جو لے رہے ہیں خود سے نام جو لے رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے آج ہی کے دن تا حیات نہ اہلی کا کیس بھی لگا اور اس پر اب چار جنوری کو دوبارہ سماعت ہونی ہے اور آج کی جو تفصیلات ہیں ان میں فیصلہ نہیں ہو سکا لیکن جتنے بھی سرکاری وقلاتے اور ٹونی جنرل تھے ان کی طرف سے حمایت کی گئی اس بات کی کہ تا حیات نہ اہلی کو ختم کیا جائے تو سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے تین لوگوں کو مقرر کیا گیا ہے عدالتی معاون کے طور پر ایک فیصل صدیقی عزیر بنداری اور ریمہ عمر اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتی معاونت میں یہ معاملہ اب کس طرف جائے گا باسٹ ون ایف کو لے کر اور آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے جب ہم ڈسکشن کریں گے تو ساتھ میں چونکہ کل تین تاریخ ہے اور تین تاریخ کو آخری دن ہے کہ جب ٹرائبونلز تک اپیلز جمع ہونی ہے اپیلیں کی جائیں گی ان لوگوں کی طرف سے ان امیدواروں کی طرف سے جن کے نومینیشن پیپرز سکروٹنی میں مسترد ہوئے آج کے پروگرام میں ہمیں جوئن کیا ہے پاکستان دیرکی انصاف سے سینیٹر ہمائیو محمد صاحب نے آپ کو بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوئن کیا پاکستان مسلمین نواز سے ہمیں جوئن کیا ہے چودری نورالحسن تنویر صاحب نے چودری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور پاکستان بیوز پارٹیز ہمیں جوئن کیا ہے نصار احمد کھوڑو صاحب نے کھوڑو صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ سب سے پہلے ہمائیو صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج کی عدالتی سماعت جس میں یہی ایک امپریشن مل رہا تھا کہ ایف یو آر فرم پی ٹی آئے تو یور آن دی رونگ سائیڈ اف تنگز اور جو میسنگ پرسننز کا معاملہ تھا اس پر بھی چیف صاحب کی جو رائے ہے وہ آپ پر پہ پہنچی یہ سب اس سیناریو میں ہو رہا ہے کہ جب آپ کو جو بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ سے واپس ملا اس پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دے چلوں کہ آج جب سماعت ہوئی تو آغاز میں چیف جسس صاحب نے اس معاملے کو کہ جو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن گیا تھا کہ کوہاٹ کے ایک آرو تھے ان کے تبادلے کے لیے موطلی پر جو وہاں پر تقرر ہی ہوئی تھی اس کو مصرط کر کے جو پیٹیشنر تھے جو آرو پیٹیشنر تھے ان کو بحال کیا گیا تھا اور الیکشن کمیشن نے اس پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے نتیجے میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا گیا ہے جی حمائیو ساتھ بسم اللہ احمد رہے چونکہ یہ سارے چیزیں سبجوٹس ہیں میں اس پر بہت زیادہ کروں گا تو مجھے پتہ نہیں چلے کہ کب میں اس کے کونٹمٹ آف کورٹ کی زمرے میں نہ جوں لیکن جنرلی اگر میں ایک جو فضاء دیکھی میں نے جو موڈ دیکھا جو جو قویشنز یا جو ایدھر وہ لیڈنگ قویشنز اور وہ جس سیمپل اوبزرویشنز میں نہیں رہا بعض دفعہ وہ جو اوبزرویشنز ہوتی ہیں ضرور نہیں ہے کہ وہ ان کے دماغ میں بھی وہ کہتے کچھ ہیں پھر ان کے بعد کچھ اور ہوتا ہے لیکن جنرلی اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ مطلب جو مسنگ پرسنز کے اگر میں بات کروں تو اس میں ایس ایف ٹانٹ ہو رہی تھی اون پی ٹی آئی اب اگر ایک ایک چیز جسٹس صاحب ہیں یا کوئی بھی جج ہے ادھر وہ کورٹ کو وہ کر رہا ہے وہ اس قسم کے سوال کرتا ہے اس کے بعد وہ ویسی اپنی ذات کے لحاظ سے کانٹروورسیز پیدا کر لیتا ہے لوگوں کو اعتماد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے وہ ضرور کہہ سکتے تھے مطلب یہی بات کہ بھئی آپ نے ان صحافیوں کے نام لیے تو ان کے بھی نام لے لیتے تو اس کا ایک بہتر طریقہ بھی ہو سکتا تھا کہ جی آپ بالکل صحیح کہتے ہو کہ یہ بھی غائب ہوئے تھے اور وہ بھی غائب ہوئے تھے مطلب بات وہ وہی کر لیں گے لیکن اس کا ایک مصفت پہلو یا پوزیٹیو ایمپیکٹ زیادہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں وہ بھی ہوئے تھے اور اس طرح بھی ہونا چاہیے تھا یہ بھی غلط ہے اس کو بھی غلط تھا تو ہمیں ان سب کو اکٹھے دیکھنا چاہیے وہ لگ ایسے رات ہے جیسے آپ پلی شعیف شاہین کے خلاف ان کے ساتھ ایک جرہ کر رہے ہیں کہ یار تم نے یہ غلط کیا تم نے وہ غلط کیا میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ایک اچھا امپریشن اوورال دے رہا تھا ان ٹرمز آف آئی از این ابزرور مطلب میں انڈیپینڈنٹ ابزرور کے لیا سے دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ بائیسزم ہے وہاں پہ بہت زیادہ جھکاؤ ہے طورز سرٹن سائز اور سرٹن اینگل اور سرٹن پوزیشن تو وہ چیز ہے اب دوسری بات آجاتی ہے جو کہ یہ جو جو لارجر بینج بیٹھا ہوا ہے جی بیوری 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 حمائن صاحب بیوری 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 ایک میسیج جو لگ رہا تھا یہ کہ between the line it's a میسیج for the ones who left PTI اور for the ones who are still in PTI یہاں on the whole تمام پولیٹیشن کے لیے میسیج تھا اور وہ کچھ یوں تھا کہ جب چیف صاحب نے کہا کہ if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen so there was a message in there اس پاچ سے میں کسی حق تک let's put it like this میں اگری بھی کروں گا کہ if you can't stand the heat ٹھیکے نا آپ کو نہیں لیکن آپ سوال یہ ہو جاتا ہے um you put me on the heat it's one thing you put my son my wife my sister my mother my daughter that's a separate thing مطلب آپ یہ دیکھ لیں جب ہم یہ جو 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 اغواکار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بندے کو اغوا کرنے کے بجائے اس کے بچے کو یا اس کی بچی کو یا ان اس کی ماں کو یا اس کی بہین کو یا فاملی میبر کو کرتے ہیں وہاں پہ بندہ ٹوٹتا ہے آپ اور میں اگر ہمیں تکلیف ہو رہی ہوگی ہم کسی حد تک برداشت کر لیں گے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا لیکن اچھا جتنے لوگوں سے میری بھی بات چلی ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی مطلب ہم کیا کرتے بچوں کا مسئلہ تھا فیملی کا مسئلہ تھا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن at the end of the day yes I agree کہ کسی حد تک کہ آپ کو ہیٹ برداشت لیکن ہیٹ کتنے لوگوں نے برداشت کی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب جب اللہ حق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے اوپر جب ہیٹ آئی تھی تو میں حال میں چالیس میں سے تین رہ گئے تھے یا چار رہ گئے تھے باقی سے چھوڑ گئے تھے اچھا اس کے علاوہ جب یہ 97-98 میں جب مشرف صاحب نے آئے تھے اور انہوں نے شروع کیا تھا جب وہ ہیٹ دی تھی تو ٹو تھرڈ میجورٹی سے پچیس رہ گئے تھے اور ان پچیس میں سے بھی انکلوڈنگ بھی دی لیڈر وہ تو بھاگ گیا تھا اور اس کے ساتھ تین چار یہ احسن اقبال اور یہ سارے یہ بھی چارے باہر باہر چلے گئے تھے یہ اکامے شکامے اسی وقت کی ہے نا کہ ان لوگوں نے پھر کہا کہ ہمیں اکامے چاہیے یہ چاہیے ہیں تو یہ تو سارے بھاگ گئے تھے پاکستان میں تو اگر آپ دیکھیں ایون بے نظیر صاحبہ بھی سیلپ ایکزائل میں چلے گئے چیز زردادی صاحب بھی باہر چلے گئے تھے تو اگر آپ اس نے دیکھیں تو وہ تو سوائے چندے ورکر کے باقی تو سارے باہر چلے گئے تھے میں افریم ہے میں دو باتوں میں کہتا ہوں not that I agree with what Zulfikar Ali Boto did کیونکہ جو 1970 کے جو election سے which was جو کہتے ہیں سب سے fair election سے لیکن اس کا result سب سے unfair ہوا تھا کہ 160 seats والے کو آپ نے گورنمنٹ سے اٹھا کے 80 seat والوں کو اپنے گورنمنٹ دے دی تھی جس نے ایک بہت problem کر دی تھی لیکن اس بندے پہ افریم ہے کہ اس نے کہا کہ یار میں سولی پہ چڑھ جاؤں گا اس کو پتہ تھا that is why he wrote the book if I am assassinated تو اس کے افریم تھی اور دوسرا اب عمران خان ہے افریم ہے اس بندے پہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا وہ کہتا ہے میں باہر نہیں جانا وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا ادھر ہی رہوں گا تو اس قسم کے لوگ اب اس سے زیادہ کیا ہی تاب دو گے اس کو اور کیا کرو گے اس کو گولیاں ماننے کی کوشش کیے اس کو باقی ساتھ کچھ کیے کر کر آکے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں اس قسم کے لیڈرز چاہیئے ہمیں ہاں بعض چیزیں غلط ہوئی ہیں بالکل میں مانتا ہوں غلط ہوئی ہے نہیں ہونی چاہیئے تھی ٹھیک ہو گیا لیکن اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے اگر آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے اچھی طور سے کام تھا چیف صاحب کی طرف سے سریعے کس کیس میں تھا ہم کہا رہے ہیں یہ مسنگ پرسن کے کیس میں تو مسنگ پرسن کا کیس تو ابھی نیا تو ہے نہیں تو پتہ نہیں نہیں وہ اس کانٹیکس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں جو وہاں پر شعب شاہین صاحب نے نام لیے کہ شیخ رشید صاحب منظر عام سے غائب ہوئے واپس آئے تو ان کا ایک بیان آیا پھر فروح عبیب کا آیا پھر اس کے علاوہ صداقت باسی کا آیا دیگر اور کا بھی آیا اس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی اور اس کے لئے پی ٹی اے چھوڑے مجھے تو علم نہیں ہے کوئی لوگ سکینڈل بنانے کی اپنے آپ کو بھی انڈرگراؤن کر لیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی وہ مسنگ پرسن ہے مجھے نہیں معلوم کہ شیخ رشید صاحب کیا ہوا تھا کہاں سے پکڑا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو کہاں سے پکڑا جاتا ہے اب اچانک سپو جاتے ہیں اچانک گمو جاتے ہیں پھر اچانک خود ہی نکل بھی آتے ہیں اور پھر وہ جو سارا قصہ ہے وہ اچھی طرح سے بتاتے ہی نہیں ہیں کوئی آتے اپنی پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں کہ امولوں داری بڑی اوز بھی اب یہ ساری چیزیں ہیں صحیح یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ منظر عام پہ آنا چاہیے منظر عام پہ آنا چاہیے کہ ان کو کس نے اٹھایا کہاں رکھا کیوں اٹھایا کیا بولا اور انہیں واپس آکے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے تو کیوں نہیں سب کچھ کھل کے بتاتے یہ تو انسان کی اپنی کمزوری ہے کہ میں جی بس واپس آگیا اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ٹھیک ہے بتا دو اگر آپ نے برداشت تو کر لیا آپ نے اپنا گم ہونا برداشت بھی کر لیا تو کم از کم نیشن کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں اب چیف جسٹس نے ضرور ریمارک ان کے ہمدردی میں دیئے ہوں گے لیکن جب فیصلہ آئے تو دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ آپ نے جب ہمدردی کی بات کی تو وہ ایک اور سٹیٹمنٹ چیف صاحب کا میرے ذہن میں آیا کہ جہاں پر چیف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آج کے دور میں جو یہ شرائط رکھی گئی ہیں کاغذات کے منظور ہونے کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے اگر قائد عظم محمد علی جنبی ہوتے تو شاید ان کے بھی مسرد ہو جاتے دیکھیں بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں یہ ایفیڈیوٹ کا فیصلہ ہوا تھا عمران خان صاحب کی الیکشنز کے لیے جب انہوں نے شرط لگا دی کہ ہر ایک کینڈیڈیٹ کو اپنے اپنے اسپاؤسز کی اپنے ڈیپیننٹ چھنڈرن کی یہ ساری تفصیل بتانی ہے ایسٹس این لائیویلیٹیز کی تفصیل بتانی ہے آپ نے ٹریول کتنا کیا اس کی تفصیل بتانی ہے آپ نے اس میں خرچہ کہاں سے کیا یہ بھی اس میں بتانا ہے یہ ساکب ڈسار صاحب نے یہ فرمایا تھا اس سے پہلے یہ ایفیڈیوٹ ہوتے نہیں تھے اب اس میں ڈیٹیلز بہت ہوتے ہیں اور تین سال کے انکم ٹیکس ریٹن پانچ سال کے ٹریول پروگرام یا ایک سال یا پانچ سال جو بھی ہے یہ سارے ڈیٹیلز جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کسی سے کچھ بھول چک ہو جاتی ہے اور وہ لکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ نام اس کا ہے ایفیڈیوٹ تو اس زمانے میں پھر یہ آتا ہے کہ یہ جی کیا ہے عمران صاحب کو کیا کیا تھا اپنی بیٹی کے ڈکلیئر کرنے پر کیا کہا تھا کہ جی وہ صحاب شفاب ہیں کیا کہتے تھے ایک سیٹی ٹو کے تحت صادق اور امین صادق اور امین ہاں صادق امین اور پھر بعد میں ساکر بن سال نے کہا میں نے اس کو پارشل ہی صادق امین کہا تھا پورا صادق امین نہیں کہا تھا تو ہم سارے حیرت پڑ گئے کہ چیف جتس صاحب جیز یہ کہنا پڑا کہ تھی میں نے پارشل اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا اسی طرح سے نومنیشن پیپر نہ صرف پی ٹی کہ پیپل پارٹی کے بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں نو سو پیٹیشن داخل ہوئی ہیں وہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے ریجیکشن کے لیے داخل ہوئی ہوئی ہوں یا اپرویل کے خلاف داخل ہوئی ہوئی ہوں لیکن نو سو پیٹیشن کوئی کم بات نہیں ہے الیکشن کمیشن کو دن رات کام کرنا پڑے گا کن کا صفحہ ہو سکے صاف ہو سکے اور وہ الیکشن کے مطمئل ہو سکے ٹھیک ٹھیک موونگ پوروڈ جی نورل حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ کی نظر میں جو آج کی یہ سماعت ہے اس پر آپ مطمئن ہیں باسٹ ون ایف کے تحت جو تاہیات نہ ہیلی ہے اس پر تو اب معاملہ یہ چارج جنوری پر چلا گیا ہے لیکن جو آج کے دن کی سماعت کے جو ریمارکس رہے چیف جسٹ صاحب کی طرف سے اس میں آپ کے لئے تو کچھ ایسا پریشانی والی بات نہیں تھی پی ٹی آئی کے لئے ضرور تھی دیکھے میری بات یہ ہے کہ جس طرح کے ہمارے حالات ہیں اور جس طرح کے ملک میں ہم اپنی جو ہسٹری ہے ہماری اس کو لے کے اگر دیکھیں تو اسی عدالت نے آسف خوصہ میں سیسرین مافیا کہا گیا نوازی کو اور مسلم لیگ کو اسی عدالت نے ساکب نصار نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو پانچ سے چھے دن چھے جو ہے ایم پی ایس کو تو میں ایسا ہی جو ہمیں ریزائن کروا دوں اور حکومت ختم کر دوں اور اگر اس میں اگر چیم شاہد صاحب نے کوئی ریمارس دیتی ہیں تو کوئی قیامت نہیں آگئی اور ہمیں اس کو اتنا زیادہ میرے خیال میں سیسرین نہیں لینا چاہیے بات یہ ہے کہ یہ چلے آگے چلے یہ اسی علالت میں نواز شیف سے پریزنڈ شپ پارٹی کی سدادت چھینی اسی عدالت میں ان کو ناہل قرار دیا اسی عدالت میں جو ہے وہ حنیف عباسی کو گرفتار کروایا عدالت سے اسی عدالت میں جو ہے وہ جو 2018 کے الیکشن تھے اس میں کیپٹن سفدر کو راجہ کمر کو اور اسلام تلال چودری کو ناہل قرار دیا داری العزیز کو کیا نحال حاشمی کو جو ہے وہ نہ صرف سزا دی بلکہ ان کو گرفتار کروا کے ایک مہینہ قید بھی رکھا تو بات یہ ہے کہ سادیہ عباسی کو ناہل کروایا گیا کوئی اس میں کوئی ہسٹری جو ہے نا ہماری کوئی اچھی نہیں ہے لیکن یہ کوئی نئی بھی نہیں ہے کہ ہم ایسے محصوم بن جائیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی بلکل یہ تو ناانصافی ہوگی صرف پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی پہلی دفعہ برسے قدار آئی اور ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے لیے چیزیں یہ نہیں نہیں ہیں ہم نے پہلے بھی بھوکتی ہیں اس سے پہلے بھی بھوکتی ہیں اور اب کنٹینیوزلی ہم اس کو فیس کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ چلتے ہیں یہ بے صبر اس لیے ہوئے کہ جب یہ آئے تھے کس طرح سے آئے کن موہدوں پہ آئے کون لے کے آئے ان کو وہ ان کو کچھ یاد نہیں ہے اور یہ کس طرح سے کس طرح سے آٹی ایس بان کروایا گیا وہ ان کو یاد نہیں ہے اور کس طرح سے مخالفین کو دبایا گیا ان کے ساتھ کیا کیا زیادتی نہیں کی گئی کیا ابھی ماضی کریم میں کہ جو ٹونٹی ایمٹی ایز کو نکالا گیا تھا سبائی سمبلی سے اور کہا گیا کہ نہ صرف ان کے ان کے ووڈ کاؤنٹ نہیں ہوں گے بلکہ یہ ناہل بھی ہوتے ہیں اگر ووڈ کاؤنٹ نہیں ہوتا تو وہ ناہل ہوتا وہ ہو کہہ سکتا ہے تو یہ ہم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے اوپر یہ بھی تو آپ کو یاد ہے نا کہ جو چودہ مئی کو انتخابات کروانے کا حکم جاری ہوا تھا سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے اس پر بھی عمل درامت نہیں ہوا تو اس پر تو توہین عدالت بھی بنتا تھا تبکہ وزیراعظم شباق شریف صاحب کے لیے خواج آنکھ صاحب کے لیے سکتری دفاع کیلئے لیکن ان کو نہیں بلایا گیا بجت ہو گئی میرے بھائی بات سننے درہ ہم ہماری جو میموری ہے نا بہت شارٹ ہے کیا عمران خان اس کی حکومت نے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو مان لیا تھا کہ یہ اپنا بلدیاتی ادارے بحال کر دی جائیں چھے ساتھ میں نے لٹکائے رکھا اور پھر جب اس کو بحال کر دیا ان کو پھر بحال کر کے آپ نے نہیں بیٹھنے دیا آپ کوئی ہم جو ہیں نا وہ کوئی جو انہوں نے غلط کیا لہذا آپ نے بھی اپنے دورے حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت میں بلدیاتی تقبات ہونا نہیں دیئے لہذا نہیں لہذا نہیں آپ محس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور جب آپ کی باری آئیے تو پھر چیخیں نہیں مارتے اب آپ ہم اس وقت تو کہتے ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہوئی جی اپنا عمران خان کے ساتھ ہم اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ جو آپ اپنی ہمدردی اور سارے لوگ جتا رہے تھے اور ہمارے بھائی جو پی ٹی آئی کے جتا رہے تھے کہ جو اس کے سامنے ایسے کیا اس کو توڑا جاتا ہے کیا میاں نواز شیر کے بچوں کو نہیں ساتھ گرفتار کیا گیا کیا ان کو نہیں توڑا گیا کیا حسین نواز کو جو جب نائنٹی نائنٹی نائن میں ان کو گرفتار کیا گیا کیا اس کو حسین نواز کو میاں نواز شیر کے کمرے کے باہر اس کو سبجیوں میں نہیں نہیں باندھ کر رکھا گیا کیا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کم کی گئی کیا ہم نے کبھی مضمت کی اس کی کیا ہم نے یہ توفیق ہوئی کہ آج تک ہم کہیں کہ میاں نواز شیر کی بیٹی کو نجائز نائب نے ان کے سامنے جب وہ گرفتار تھے ان کو ملنے کے لیے گئی تو وہ گرفتار کر لیا کم از کم ہمارے پاس اتنے تو ایفکس ہونے چاہیے کہ ظلم جس کے پاس ساتھ بھی ہو وہ وہ ظلم ہے ہم جو ظالم ہے اور ظالم کا راستہ بھی روکیں ہر طرح کے ظالم کا ہر طرح کے مضموم کا بھی ہم ساتھ دیں یہ کوئی بات نہیں کہ آپ آج تو چیف صاحب نے بھی یہ کہا آج تو تو چیف صاحب نے یہ کہا کہ اگر ظلم کو نظر انداز کریں گے تو ظلم ہوتے جائیں گے تو یہ بات آپ کی درست ہے چیف صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ اگر ظلم کو نظر انداز کیا جائے گا تو ہوتا جائے گا تو آپ کے ساتھ ظلم ہوا اور کسی اور نے نظر انداز کیا آج بظاہر کسی اور کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ نظر انداز کریں ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ وطفی شمال ریاض کی بات ہے تو عمران ریاض عمران ریاض تقریباً چار مہینے غائب رہے مطیع اللہ جان چار مہینے غائب نہیں رہے جو غلط ہوا تو غلط ہے لیکن ذرا فرق بھی ہے ماں پر فرق بازے بھی کر لینا چاہیے کہ عمران ریاض چار مہینے کے لیے غائب ہوئے مطیع اللہ جان بامشکل ایک دن کے لیے اور اسد تور پہ اسد تور پہ جو ہوا وہ ان کے اوپر حملہ ہوا اور یہ لوگوں نے کیا ان کے بھی پتا ہے سب کو لیکن وہ معاملہ اس میں غائب کرنے کا نہیں تھا اچھا اس پر ہم نور نسل صاحب بات کو آگے بڑھائیں اب عمران ریاض جس طرح نے تکر کی باتیں کرتا تھا اب کہیں نا اب بندائے کہ میرے ساتھ جو ہے کس نے آپ کو اٹھایا ہے کس نے آپ کے ساتھ کیا ہے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہے ان کے ساتھ بے ایمان اور جھوٹے پہلی بار آپ کے جماعت سے ان کے لیے ہم دردی سن رہا ہوں بڑی بات ہے سر یہ بے ایمان لوگ ہیں یہ عمران ریاض جیسے لوگ بکاؤ مال ہیں اور بے ایمان ہیں ان کی بے ایمانیاں جو ہیں جب ان کے خود ہاتھ پڑا ہے ان کو تو پھر یہ روتے ہیں جب یہ مل کے ظلم کرتے تھے تب انہوں کو پرواہ نہیں تھی یہ کس طرح کی زمان میاں نواشن کے لیے اور مسلمنی کے لیے بولتا ہے نصار خوڑو صاحب جب پوچھیں گے کہ زرداری صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا وہ کس کے دور میں ہوتا آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے جو ہیں جب ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو پھر وہ چیختیں ہیں چیختیں مارتے ہیں نہ مارا کریں اور ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں آج آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کل کو یہ پہلے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے آپ ایفیکٹی بھی رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے بھی دوسروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس میں نصار خوڑو صاحب بھی پوچھوں گا لیکن ایک بریک لینے جی بریک کے بعد آویس ٹرڈ کر آئیں گے تو بات کو آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک آفزور بریک جی امیون صاحب آپ نے ابھی نورو لحسن صاحب کو سنا ایک تو یہ کہ ڈنڈینہ ماریں دوسرا ان کا یہ کہنا درست ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس وقت خاموش نہیں ہونا چاہیے اور چیف صاحب نے بھی آج یہ کہا ہے کہ ظلم ہوتا دیکھ کہ اس کو نظر انداز کرنا اس کا مطلب ہے کہ آپ ظلم کو بڑھانے میں اس کا آپ کا ایک رول ہے کیا کہیں گے دیکھیں اس طرح ہے کہ نورو لحسن صاحب نے جو باتی کیا نا اب اس کا اگر صحیح معنی میں جواب دوں تو پھر وہ بات دگڑ جائے گی پاکستان کی تاریخ کا غلی سرین الیکشن کمپین ان لوگوں نے کیا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے غلط قسم کا اعتصاب ان لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا سیف کا اعتصاب زرداری صاحب کو دس سال ان لوگوں نے جیل میں رکھا تھا جس شخص کے بارے میں یہ سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے زرداری صاحب کی زبان کارٹی تھی اس کو انہوں نے سینیٹر بنائے تھا جس جج نے ان کے لیے بریف کیس لے کے رشوت لے کے باقی ججز کو رشوت دینے کے لیے وہ کیا تھا اس کو ان لوگوں نے کیا نوازا تھا اور اس کے پوتے کو بھی کیا نواز رہے ہیں ان لوگوں نے ہمیشہ ہر جگہ پہ کیا لیکن میں ایک سوال لگتا ہوں مجھے یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان لوگوں نے کہا کہ جب آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کے پہلی بار ایسے لگ رہے کہ آپ یہ عمران ریاض کے بارے میں کوئی سوفٹ کورنر رکھتے ہیں وہ ایکچلی اس کی ٹوٹل اُلٹ بات کر رہے تھے وہ عمران ریاض کو فراڈی ہے عمران ریاض کو وہ کر رہے تھے جس بیکاوز اس کا جو جو بلیو ہے داکٹرز ان ڈائریکٹ کانفلیکٹ ویڈ دیر بلیو اچھا جیسے آپ نے کہا کہ کن لوگوں کو جو مطی اللہ جانتا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں اگر فرض کرے میں ایک بندہ ہوں جو جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اپنا جھیلیے چیزیں تو پھر مجھے اپنی غلطیاں کا مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے کہاں کہاں کیا غلطیاں کی ہیں اور اگر وہ غلطی کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے تو چاہے وہ میرا دشمن بھی کیوں نہ ہو میں وہاں پہ اس کو کریکٹ کروں گا یا اس کو پروٹیکٹ کروں گا فر اگر میں کسی کھڑے میں جا کے گرہ تھا اور میں نے تان ٹوٹ گئی تھی اور میں آپ کو دیکھا ہوں آپ بھی اس کھڑے میں گرنے اسی طرف جا رہے ہو اور کھڑے میں گریں گے تو میرا کام ہوگا کہ آپ کو کہوں گا کہ یار اس طرف کھڑے میں مر جاؤ اور اگر آپ گر کے ہو تو میں آ کے آپ کو وہاں سے نکالوں گا کیونکہ مجھے نکالنے والا کوئی نہیں تھا ان کی باتوں سے یہ ہو رہے یہ کہہ رہے کہ ہم پہلے کھڑے میں گرے تھے اور تم نے ہمیں اڑنگی دی تھی اب ہم تمہیں کھڑے میں سر کے بل پھنکیں گے مطلب جس چیز کا مجھے اصل پرابلم ہے ہمارے سسٹم کا چاہے وہ آپ کو چیف جسٹس آپ کی باتوں سے پتا چلے چاہے وہ آپ کو کسی اسٹیبلشمنٹ کی باتوں سے پتا چلے چاہے وہ آپ کو یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی باتوں سے پتا چلے چاہے وہ آپ کو کسی بھی پولٹیکل بندے کی باتوں سے پتا چلے مجھے وہاں اختلاف ہے کہ ہم لوگ ایک غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پرانے غلط کاموں کا ریفرنس دے رہے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پریسیڈنس تھا یہ پریسیڈنس تھا کہ اس بندے نے ایک ریت کیا ہے تو اب پریسیڈنس کے لحاظ سے ہم لوگ بھی کریں گے ہم لوگ اس لحاظ سے جسٹیفائی کر رہے ہیں ہر غلط کام کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور کس لیے ملہب ای ریلی ڈو نوٹ انڈرسٹینڈ اگر میں نے کوئی اگر پی ٹی آئی نے کوئی غلط کام کیا تھا بلکل کیا تھا بلکل کیا تھا بلکل کیا تھا بلکل صحیح کہتے ہیں کہ اگر کہیں ظلم ہو رہے ہیں ہم نہیں یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور میں چیف صاحب کے ساتھ بڑے مدبانہ انداز کے ان سے پوچھوں گا کہ آپ بلکل صحیح کہتے ہو کہ اگر کہیں ظلم ہو رہے ہیں اور آپ خاموش رہو گے تو آپ ظلم کا حصہ بن جاتے ہو بلکل بن جاتے ہو لیکن سوال یہ ہے اس ظلم کو روپنے کے لیے کیا کیا مطلب آپ نے دیکھا آپ بیسیکلی جو سپریم کورٹ ہے خاص کر سپریم کورٹ وہ کونسٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے والی ہے کونسٹیوشن کو ہم نے دیکھا کہ مارچ میں کونسٹیوشن میں دو گورنمنٹس کو ڈیزول کیا گیا اور اس کو اس کے الیکشنز نہیں ہونے دیے اور اس نے وہاں پہ پروسیچر اور اس ایکٹ کے چکروں میں پڑ گئے بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھو کہ یار اس کے الیکشنز پہرے کرا لوں باقی تو ہم بعد میں دیکھتے رہیں گے یہ الیکشنز ضروری ہیں وہاں پہ کسی نے کچھ نہیں کیا وہاں پہ آپ نے کونسٹیوشن کو اپنے سامنے ریپ ہوتے دیکھا لیکن آپ نے اس کے پروٹیکٹ نہیں ہونے دیا آپ نے کہا کہ نہیں ہم پہلے دیکھیں گے کہ فلانے بچے نے کھانا کیا کھایا تھا اس کو ٹھیک کھانا ملا ہے کہ نہیں ملا پھر ہم دیکھیں گے کہ یار یہ ریپ کر کے بھئی آپ کی پریاریٹی سے ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس ملک کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا اچھا ہم لوگ ایک طرف تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک ججمنٹ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اسحاردار جو ہے نا اس کو جو زوری سے اس سے بیان لیا گیا اور وہ غلط تھا آج آپ کو جو زوری والے بیان ہیں آج آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا نام کیوں نہیں لے رہے میں ہمائیو صاحب ذرا نصار کھوڑو صاحب کو بھی بسکشن میں چامل گئے نصار کھوڑو صاحب زرداری صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا ابھی ظلم کی بات ہو رہی تھی اور نورو لیسن صاحب فرما رہے تھے کہ ظلم جو ہے اس پر آواز اٹھانی چاہی چیف صاحب نے بھی کہا اور انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ جب یہ میسنگ پرسنس کی بات ہو رہی تھی تو صرف ایک مقصود صحافی کا نام لیا گیا امران ریاض کا نام لیا گیا متی علاقہ کیوں نے لیا گیا اصدور کا کیوں نے لیا گیا ان کی طرف سے ہمدردی تی ان کو کہ کیوں نے امران ریاض کے ساتھ ساتھ ان کا لیا گیا اور امران ریاض پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمدردی اس طرح سے کہ ان کو چاہیے جا کر بتائیں کہ جی کس نے ان کے ساتھ کیا زرداری صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ کب ہوا کیوں ہوا کس نے کیا کون ذمہ دار تھا نصار کھوڑو صاحب سر زرداری صاحب کو تو پہلے جیل میں بھیجا گیا انیس سو اکانوے میں جب غلام عساق خان نے غلام عساق خان نے چار شیٹ بنائی اور ان پہ بخاری بم کیس اور دوسری چیزیں لگا کے ان کی حکومت ڈیزول کی پیپلز پارٹی کی تو شاید اسی کیس میں ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا نوے کے بعد نواز شریف کی حکومت تھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور پھر اسی چلتے چلتے پھر دو سال میں کیسز ان کے ختم ہوئے اور پھر اسی غلام عساق خان نے اس زرداری صاحب کو پھر سے وفاقی وزیر کا حلب بھی اٹھوایا تھا یہ تو ٹھیک تب کی بات اس کے بعد ہماری حکومت ختم ہوئی چھانوے میں پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آگئی اور پھر کیسز ہوئے اور یہ کیسز چلتے رہے پھر مشرف آیا مشرف کا زمانہ بھگتا پھر جا کے دس گیارہ بارہ سال کے بعد وہ لوگ تو کہتے ہیں چودہ سال چودہ سال انہوں نے انٹرمیٹنٹلی انہوں نے جیل کا کیے ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں اور یہ پرانی بات ہے کسی زمانے میں عیوب خان کا زمانہ تھا لوگوں پر ایبڈو لگتا تھا ٹھیک ہے اور ایبڈو کے بعد پھر سکتر کے بعد بھی زیاؤلہ کے زمانے میں بھی کچھ یہ ڈسکوالیفیکیشن چھ سال کے لیے پانچ سال کے لیے ہوتی رہی یہ ساری جو وکٹمائزیشن ہوتی ہے ریونج فل جو پالٹکس ہوتی ہے کسی ساری چیز کو سوچ کر محترمہ بینظی بھٹو صاحبہ نے چارٹر آف ڈیمارکرسی لکھا تھا لکھا تھا بینظی بھٹو صاحبہ نے رضا ربانی نے اس کی مدد کی تھی پھر لنڈن میں ایگریمنٹ ہوا نواز شریف کے ساتھ چارٹر آف ڈیمارکرسی پر جس کو دوسری پارٹی انہیں رد کر دیا دوسری پارٹیاں اس چارٹر آف ڈیمارکرسی کو اس طرح سے نہیں مان نہیں تھی اس طرح سے ماننا چاہیئے تھا اس میں کیا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرو حکومت کرو اس کے بعد عوام کے پاس جاؤ ووٹ لو اور پھر واپس آ جاؤ یا گھر بیٹھ جاؤ تب ہی آپ کو یاد ہوگا لوگوں نے اس کو تمس کر اڑایا تھا دوسری پارٹیوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا یعنی اس کے اندر میں ان کا دل تھنڈا نہیں ہو رہا تھا یہ ریونج پل شاست تھے یہ چیزیں جو ہوئی ہیں اس نے پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کیا ہے اس نے پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کیا ہے میں ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اتنی مضبوط ہوں کہ خدا کہو کل صرف نشان کو دیکھیں انسان کو نہ دیکھیں کون کھڑا ہے ہم تو اس کے قائل بھی ہو سکتے کہ ایسا ہو جائے اب اس وقت کیا تھا شباہ شریف صاحب رات کے اندر میں جا کے کسی جلل صاحب سے ملے آپ لیتا ہوگا ہم نے فوٹو ایک ڈاؤن اخوار میں دیکھا کہ جی نواز شریف صاحب فاروق لگاری صاحب سے مل رہے ہیں اور اس کو گھری توفے میں دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں ایسے بیک پیچھے سازشیں ہوتے کرتے کرتے کراتے کرتے کراتے اب تو کسی دیکھیں زیاؤلہ کرایا تھا تو اس نے مارشلہ لگایا تھا سیاست کی کمزوری کی وجہ سے مشرف نے مارشلہ لگانے کا اعلان نہیں کیا تھا اور اس نے کہا تھا مجھے چیف اگزیکٹیو کے اعلانہ اچھا لگتا ہے اس لیے میں آپ سے چیف اگزیکٹیو ہوں یعنی ہم ڈی گریڈ اور ڈی جنریٹ ہوئے ہیں ہر جگہ سے ان کو اٹھانی کے لیے بھی سستہ آسانی مل گئی آنے کو رات کے اندرے میں بھی آنے کو آسانی مل گئی ہم پولٹیکل پارٹی میں سے کھوڑو صاحب جو آپ نے لفظ بھی یوز کی ہے نا ڈی جنریٹ کا اس کے بعد تو ڈی جنریٹ کے بعد تو ریکاوری مشکل ہوا کرتی ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس ڈی جنریٹ کے بعد عمران نے کہا نا کہ میں نیا پاکستان بناوں گا اور نیا پاکستان نے کیا کچھ کیا وہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں اس ڈی جنریٹ کو دیکھتے ہوئے ہیں لفظ استعمال کیا نا ایک لفظ استعمال کیا تھا ضروفکار علی بھٹو شہید نے جب اس نے کہا تھا میں تبدیلی لوں گا سوشلزم اور یہ ساری چیزیں اس پر بھی بہت تنقیدیں ہوتی رہی تھی ہوتی رہی تھی لیکن پہلے اس نے کہا تھا تبدیلی کیونکہ مارشلہ ہی دور تھا عیوب خان یا یا خان یہ سارے تھے اور اس وقت یہ ناراک کام کر گیا بڑے لوگ بہت بڑے اور باقی سارے جو ہے بھیک منگے اس طرح کا معاشرہ تھا جس کی وجہ سے اس نے چودی صاحب آپ کو شاید کرنا چاہ رہے تھے جی مجھے میں اس میں ایڈ کرنا ہی چاہتا ہوں کہ بھی نسار خوڑو صاحب نے بلکل درست فرمایا کہ ہم نے مسلم لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے سبق سیکھ کے بہت سارے اور پھر ہم نے چارٹ آف ڈیموکریسی سائن کیا اس میں بھی کئی جگہ پہ کوئی خامیاں کمیاں رہیتی رہ بھی ہوں گی اور پھر بعد میں بھی تھوڑے روئیے ہمارے اپ اینڈ ڈاؤن ہوئے لیکن ہم نے اس میں سیکھ لیا لیکن پیپلز پارٹی کا لگتا ہے نا چودی صاحب انہوں نے سیکھا پیپلز پارٹی کا لگتا ہے انہوں نے دوزار آٹھ سے دوزار تینہ تک آپ یوں سمجھیں کہ میں پی ٹی اے کا بندہ بول رہا ہوں جیسے وہاں پہ آپ کوشتے گئے آپ نے بات ہی ایسی کر دین آپ کیا کریں آپ نے ظلم کی خلاف آفاز اٹھائی ہے انہوں نے نہیں اٹھائی ہوگی آپ نے کہا ہے کہ ظلم کے خلاف ہیں ہم اس لیے میں آپ کی کئی بھی بات پر ساتھ ساتھ بیٹھ میں کچھ میں کچھ کہہ رہا توکڑا آپ کا حق نہیں بھائی بھائی سوال آپ کریں لیکن مجھے توکڑے نا مجھے بات پوری بات کرنے دیں انٹرپٹ کرنے میں اور سوال کرنے میں بہت بھرک ہے انٹرپٹ کرنے میں اور سوال کرنے میں بہت بھرک ہے مجھے بات اس میں ایڈ یہ کرنی ہے کہ جنہوں نے کہی تو ہم نے سبق سیکھ لیا لیکن پی ٹی آئی نے ہر در سبق نہیں سیکھا اور ابھی جو بات بھائی کر رہے تھے کہ جی ایک ہمیں پریزیڈنس کرنا چاہیے شو کرنا چاہیے اپنے آپ کو اور ہمیں جو ہے ہمیں لوگوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اگر کسی ایک نے غلط کیا تو دوسرا آ کے پھر اس کا بندہ نہ لے اور اس کو اس کو صحیح کر دے بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود جو آپ کا کوئی عمل ہوتا ہے اس کا رد عمل ہوتا ہے اور جو آپ کا عمل اگر برا ہو تو اس کے لیے جزا اور سزا ہے اسی لیے آئین اور قلون کے مطابق جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نائنٹھ مہی کے لوگوں کو جس نے جو سہولتکار تھے اور جو اس کو اس کو اس کو پلین کرنے والے تھے ان لوگوں کو ہر قیمت کے اوپر سزا دے دی جائے جو اس میں شامل نہیں تھے وہ ان کو حق دیا جائے ان کو شاصل کرنے دی جائے اور وہ اپنا ان کو ایک برا عمل کرنے والے کو میں آتا ہوں جی خوڑوں صاحب آپ کی طرف اور جو عمل جنہوں نے نہیں کچھ کیا ان کو اس میں شامل نہ کریں میں آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں چوڑوں صاحب آپ بیچ میں کچھ آئیٹ کرنا چاہ رہے تھے سر آپ نے مجھ سے پوچھا یہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں ہماری سیاست کو سب سے بڑے نقصان تو پہچائے جو رات کے اندرے میں آکے کہتے تھے کہ میں سلام علیکم پاکستانیوں میں آگیا ہوں سب سے بڑا نقصان انہوں نے پہچا ہے ہماری سیاست کو قائد اعظم کے پاکستان کو قائد اعظم کے اس خواب کو جس نے انٹرفیر کیا سیاسی معاملات میں جو نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری کاری ضرب لگائی نواز شریف نے دوسری کاری ضرب لگائی نواز شریف نے کہ گیارہ سال کے بعد ایک الیکٹڈ حکومت آئی اور اس کو ایک سال میں اس کا نو کانفیٹنس موشن پیش کیا اور چھانگا مانگا چل گیا ہم آپ کیا بھول رہے ہیں سب کچھ یہ سیاسی میں یہ ہسٹری یاد رکھنی چاہیے کہ بھائی یہاں کیا کیا ہوا نواز شریف اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اس بات پہ کہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ نے دیکھر اس کے بعد آپ نے کیا نا آپ نے چارٹر او ڈیموکریسی کے بعد پچھلا بھول جائیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں میں وہی تو کہہ رہا ہوں جی خوڑو صاحب میں نے آپ کی طرف آنا ہے واپس خوڑو صاحب کو بات مکمل کرتا دوسری کا اور اگر ہے پرمننٹ چوٹ چو لگی پاکستان کی پساست کو وہ ففٹی ایٹ ٹو بی کی طرف لگی ففٹی ایٹ ٹو بی پر نواز شریف بھی خوش تھا نوے میں خوش تھا ستہ نوے میں آکے نام خوش ہوا بات سنیں یہ تاریخ کے ورک ہیں جو آپ کو سننے پڑھیں گے انیس سو نوے سے انیس سو بیانوے ترانوے تک آپ کو ٹو تھرڈ میجوریٹی تھی آپ ففٹی ایٹ ٹو بھی ختم کر سکتے تھے ہمارے پاس ٹو تھرڈ میجوریٹی نہیں تھی انیس سو اٹھاسی میں آپ نے نہیں کیا پھر اس کے بعد جا کے آپ نے کیا ہم نے آپ کا ساتھ دیا بین ازی بھٹو نے کلیل اپوزیشن تھی پدرہ سولہ لوگوں کی اپوزیشن تھی لیکن اس نے کوئی سازش نہیں سکتی اس میں کوئی شک نہیں گھوڑو صاحب ایک تاریخ ہے پوری اس پر مجھے وقفی کے لیے بڑی دیر سے کہا جا رہا ہے گھوڑو صاحب لگ گیا الزام سیاستدانوں پر زیاو لک نے اس کے کیا کہا تھا اپنی تقریر میں نیشنل سیملی میں کہ مجھے آپ پتا ہے کہ آپ کتنا کتنا خرچ کر کے آئے ہو کھاؤ لیکن تھنڈا تھنڈا کر کے کھاؤ تھنڈا تھنڈا کر کے ٹھیک ہے کورو صاحب اپ گاٹی ٹیک ایک شاہر بریک ہوئی ہے جی بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی ویلکم بیک آفٹی بریک جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی طرف کیا ہو جی صاحب آؤں گے لیکن مومن صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے باسٹ وان ایف کی بات جب ہو رہی ہے نائلی کی جب بات ہو رہی ہے تاہیات نائلی کو ختم کرنے کی اور اس کے علاوہ جو پشاور ہائی کورٹ سے بلے کے نشان پر جو درخواست دائر کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس پر بھی لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اس کو انہوں گو آگینسٹیو دیکھیں اگر مجھے ایسا لگ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ان لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا وہ تو درمیان میں اس جج نے ایک ہمارے لحاظ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی بندے کی ہم کسی پارٹی کی شناختی لے لیتے ہیں تو وہ تو بہت زیادتی ہو جاتی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ ہم اس بندے کی بات سن رہے ہیں جو ایک پارٹی کا ممبر ہے ہی نہیں میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ کسی زمانے میں جو سناولہ صاحب سے وہ پیپلز پارٹی کے ممبر تھے اب آج وہ کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے اطراز ہے پیپلز پارٹی کے الیکشنز پہ کیونکہ میں نے بھی اپنے نومینیشنز فائل کرنے تھے کہ میں بھی ایک چیئرمن کا الیکشن لڑوں بلکل اسی طریقے سے جیسے ان کا کوئی حق نہیں بنتا ویسے اکبر ایز بابر کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ وہ کرے کیونکہ انہوں نے دوہزار دیانہ میں اس پر حمایو صاحب کریکش می اف آم رانگ آپ کو کیا نہیں لگتا ہے کہ جو آج کی سماعت ہے سپریم کورٹ میں جس میں یہ ریمارکس آئے سپریم کورٹ کی طرف سے چیف جسٹ صاحب کی طرف سے بلکہ فیصلہ بھی آ گیا کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے آرو والے معاملے پر الیکشن کمیشن نے رجوع کیا تھا سپریم کورٹ سے تو اس فیصلے کو اس پشاور ہائی کورٹ کے قلعدم قرار دے دیا گیا اور پھر یہ بھی ریمارک سامنے آئے کہ جی لگتا ہے کہ کچھ ہتکنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہوں تو اس سے تو تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ آپ کا بلے کا نشان والا معاملہ جب سپریم کورٹ میں بھی آئے گا تو دیکھیں اگر میں اس کو دوسری لیان سے دیکھوں تو اگر وہ بلے کا نشان آتا ہے تو زیادہ اچھا چانس ہے کہ الیکشنز ہوں گے زیادہ اچھے طریقے سے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں لیکن میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں میں اب گیا ہوں یہ چارٹر آف ڈیموکرسی کا نون لیک والوں سے سن سن کے کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکرسی کی تھی چارٹر آف ڈیموکرسی تھی اور میرے خیال میں ان میں سے کسی نے انکلوٹنگ نیا صاحب انہوں نے کبھی چارٹر آف ڈیموکرسی تھی پڑی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک ہے شک نمبر بائیس شک نمبر بائیس کے لحاظ سے وہ ہم فوج کی مدد سے کبھی حکومت نہیں لائیں گے انہوں نے جس دن سائن کیا تھا اس کے دس مہینے کے اندر اندر یہ فوج کی حکومت کے ساتھ گپ شپ لگانی شروع کر دی دی ٹھیک ہے تو انہوں کو چارٹر آف ڈیموکرسی کا بہت شوق ہے کہنے والا لیکن ان کا چارٹر آف ڈیموکرسی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک دوسری طرف تاہیات نا اہلی والی بات پر بھی آ جائے تھے دیکھیں نا اہلی والی بات جو تھی نا وہ مجھے تو مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے خود سپریم کورٹ چاہ رہی ہے کہ یہ کیس کو ریورس کر دیں اب اگر آپ اس سے پوچھیں ایسے ڈیموکرسی میں یہ چاہوں گا کہ یہ پان سال سے زیادہ کم میاد نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملکہ وہی والی بات ہے جیسے جسے منصور علی شاہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کو کوئی قتل کر دیتے تو وہ بھی پان سال کے بعد یا اس کے بعد اس کو دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے اس کی نا اہلی اتر ہو سکتی ہے تو اس قسم کی چیز میں میں واہ تاہیا ہوں میں اگری ہم جو سمجھتے ہیں کہ پان سال کے لئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کا جو راستہ چنہ ہے وہ راستہ وہ راستہ غلط پرسیڈنس دے رہا ہے اور وہ اگر آج ہم اس کا پرسیڈنس دیں گے کل کو ہم میں سے کل کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ کے وہ یا کوئی بھی یہ چھوٹے موٹے ایکٹ بنا کے چھوٹے موٹے بل بن پیش کر کے آپ پورے کونسٹیوشن کو بائی پاس کرتے ہیں نور علیسن صاحب اوبرٹیو جی تاہیات اہلی والا معاملہ میں بڑا بڑا خوش ہوا تھا کہ مائیوں صاحب نے کہہ دیا تراصل یہ جو جتنے لوگ ہیں نا پی ٹی آئی کے اور یہ مارے دوست بھائی جو ہیں نا یہ چاہتے ہیں کہ ناہلی تو ختم ہو اور ہر کسی ختم ہو جائے مارس وقت نواز شیف کے کیونکہ یہ نواز شیف دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی انصاف ہو یا نہ ہو یہ ان کے موں سے نہیں نکلتا کہ ساکم نظار جیسے ججے نے ان کو غلط جو ہے وہ نہر قرار دیا تھا ان سے نہیں ہو اکامے والا کیس جو ہے ان کے اوپر بنتا ہی نہیں تھا پھر ان کا نام نہیں تھا اور اس میں جو جو کیس ان کے اوپر بنایا گیا تھا وہاں پہ وہ انہوں نے کہا انہوں نے منی لانڈرین کی ہے وہ ثابت نہ ہو سکی انہوں نے کہا کہ ان کے اپارٹمنٹس ان کے نام کے ہیں وہ ثابت نہ ہو سکی کوئی چیز جو ہے اپارٹمنٹ تو اپنے ہی ہے نا سر اپارٹمنٹ تو اپنے ہی ہے سر اپارٹمنٹ تو اپنے ہی ہے وہیں سے نماشری صاحب چار سال اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو میری بات سنن سر جی 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 سر یار آپ آپ نے دوبارہ میرے سر پروگرام کرنا یا نہیں کرنا آپ جب میں مات کرتا ہوں تو درمیان میں مات ہو کہ میری بات اب چوہدی صاحب سوال تو میں نے پوچھنا ہے آپ تو دھمکیوں بھی ہوتر آئے ہیں ایرے آپ یوں کہہ دیں کہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ پرگام نہیں کروں گا پر یہ تو نہ کریں آپ نے دوبارہ کرنے کی نہیں کرنا دھمکیاں دو نہ دینا چوہدی صاحب آپ میرے لئے قابل اعترام پریز کنٹینیو کریں سر سر پریز کنٹینیو کریں سر کنٹینیو کریں سر کنٹینیو کریں سر کنٹینیو کریں اسی پر ٹائم زیادہ ضائع ہو جانا ہے بات کنٹینیو کریں تو میں یہ کر رہا تھا یہ چاہتے یہ ہیں کہ معصوہ انوازشیز کے باقی سانے جوانا وہ ان کو اہل قرار دے دیا جائے اور ان کو بھی چانس ملنا چاہیے ان سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے انہوں نے اگر نو مائی کر دیا وہ بھی معاف کر دیا جائے انہوں نے اگر آگ لگا دی وہاں پہ جناس کو وہ بھی معاف کر دیا جائے انہوں نے اگر مانو منسٹ جو ہے ان کو زیادہ کیا ان کو پر حملہ ہوئے وہ بھی معاف کر دینا چاہیے انہوں نے جتنے کام کیے سب معاف کر کے ان کو جو ہے اجازت دینی چاہیے یہ الیکشن لڑے اور ان کو بھلا بھی مل جانا چاہیے یار کچھ تو خیال کریں یار کوئی تو آئین اور قانون کو رہنے نہیں آنے والی نسلیں ہیں آپ کی اگر آپ نے ایسے ہی کام کرنے ہیں تو یہ ملک آگے کیسے لے کے جائیں گے میں یہ نصار کورو صاحب سے پوچھ رہا ہوں نصار کورو صاحب کیونکہ مظاہر پی ٹی آئے قومی مجرم ہے فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا نو مئی کو تو کیا آپ اس کو انڈورس نہیں کریں گے جو ابھی بات کر رہے ہیں چودی صاحب بھی کہ پابندی لگا دی جائے پھر پاکستان تحریکن صاحب پر ایز ای پریڈیکل پارٹی دیکھیں کسی پارٹی پر بین لگانا الگ سا پروسیجر ہوتا ہے یہ کورٹ اگر کر رہی ہے میں نے بندوں بھی بات کی ہے میں نے سر میں آل کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں جو بھی ابھی اس کا جرم ثابت ہو جائے ابھی تو کیس چل رہا ہے اب کیس اگر چل رہا ہے تو اس سے پہلے آپ کسی کو ایسے بین کریں گے نہیں لیکن اس کو بھیان دنا کے کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز بھی نہیں لوگوں کو لڑنے دینا چاہیے جو اس میں ذمہ دار ہے میں ارز کروں میں اس کے اس حد تک نہیں جا سکوں گا میں ایک ٹیکنیکل فی بات کر رہا ہوں قومی اسیمبلی نے یا سینٹ نے یہ جو ڈسکولیفیکشن کا مددہ قرار دیا کہ جی پانچ سال تک ہونی چاہیے زیادہ نہیں اکثر کوٹس پارلیمنٹ کو اٹیک کرتے ہیں جب کوئی وہ قانون ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ سے بناتے ہیں ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ پانچ سال نہیں بیس سال پہلے بھی یہ بیس سال پہلے تک کا کیس یہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ کوٹس اکثر ریٹراسپیکٹیو لاو کو بلیک لاو کہتے ہیں یہ سوال اب چیف جسٹس کے پاس ہے میں جانتا ہوں کہ آج قاضی صاحب سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب تھے اس نے فیصل وادا کو کیا کیا اس کی لائف لائف ڈسکوالیفیکٹیشن تھی اس کو کہا نہیں جی ہم اس کو ریائیت دیتے ہیں آکے ہم سے معافی مانگ لے کہ گلتی ہو گئی اس کی ڈسکوالیفیکٹیشن پانچ سال کی کردی تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے کہ جی کسی کے لئے کچھ کسی کے لئے کچھ کسی کے لئے ریائیت کسی کے لئے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ٹیکنکلی سپیکنگ لاؤ جو بنتا ہے وہ فیوچرسٹک ہوتا ہے یہ ریٹراسپیکٹیو لاؤ کو ہمیشہ کٹیسائز کیا جاتا ہے تو قاضی صاحب کو اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ ریٹراسپیکٹیو کے لئے وہ کیا کہتے ہیں اپنے پرانے موقع سے ہٹتے ہیں یوڈیشری یا نہیں ہٹتے اگلی مرتبہ میں آپ کے ساتھ ون ٹو ون پورا ایک پروگرام کروں گا تاکہ آپ مجھے دھمکی نہ دیں دوبارہ اور آپ کو پورا پورا ٹائم ملے اور میں آپ کو درجنوں مرتبہ ٹوک ہوں گا کیونکہ میں آپ کو ون ٹو ون پھر اسی لئے لے رہا ہوں گا کہ پھر آپ ہوں گے اور میں ہوں گا بہت شکریہ آپ کا بھی اور ہمائیوں صاحب آپ پہ بہت شکریہ آج کے پروگرام کا بات ختم ہوا چاہتے ہیں مجھے علیوہ امتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکمان